کوئی انسان پیدائے سے شرابی نہیں پیدا ہوتا ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ماں اس کے موں میں دودھ کی شیشی دیتی ہے شراب کی شیشی نہیں دیتی ہر پیدا ہونے والا اسلام کہتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے لیکن جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے اور بری صحبتوں میں رہنے لگتا ہے شرابیوں کے ساتھ، ظالموں کے ساتھ، چوروں کے ساتھ، ڈاکوں کے ساتھ، غنڈوں کے ساتھ بدماشوں کے ساتھ عیاشوں کے ساتھ جیسے جیسے وہ بڑا ہوتے ہوتے لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے ویسی صفتیں اس کے اندر پیدا ہونے لگتی ہیں تو بری صحبت سے ہمیں خود بھی بچنا ہے اپنے معاشرے کے نوجوانوں کو اپنی اولاد کو بھی بری صحبتوں سے بچانا ہے بری صحبت کیا ہے کسی بزرگ نے کہا کہ برا ساتھی برا دوست برا ساتھی برا دوست اس سے بہتر تو سانپ بہتر ہے سانپ بہتر ہے کیوں؟ کیونکہ سانپ اگر ڈسے گا تو زیادہ سے زیادہ جان جائے گی لیکن برے ساتھی برے دوست کی وجہ سے انسان کی جان بھی جاتی ہے ایمان بھی چلا جاتا ہے وہ ایمان سے بھی ہاتھ دو بیٹھتا ہے تو صرف سے پہلے ہمیں اچھی صحبتیں اختیار کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اشارت کرمایا یا ایوہ الذین آمنوا تقوا اللہ وکونوا معا الصادقین اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ نیکوکاروں کے ساتھ ہو جاؤ اچھے لوگوں کی صحبت میں رہو یہ اللہ کا کلام قرآن کہہ رہا ہے لیکن آج ہم اپنے لئے کامیابی اس میں سمجھتے ہیں کہ جو جتنا بڑے بدماشوں میں ظالموں میں غنڈوں میں عیاشوں میں رہتا ہے ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا کامیاب آتی ہے نہیں قرآن کہتا ہے کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تو یہ جو نشے کی جو عادتیں ہمارے معاشرے میں جنم لے رہی ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بری صحبتوں کی وجہ سے بری صحبتوں سے بچنا چاہیے اگر ہم کسی کو دیکھیں کہ وہ کسی شرابیوں کی صحبت میں ہیں قاتلوں کی صحبت میں ہیں ظالموں کی صحبت میں ہیں تو ہمیں اس کو بری صحبت سے بچانا چاہیے کیونکہ بری صحبت انسان کو تباہ و برباد کرتی ہے اچھوں کی صحبت اختیار کرے حضرت شیخ صادی رحمت اللہ یہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک مٹی کے پاس سے گزرا تو مٹی سے مجھے خوشبو آ رہی تھی مہکا رہی تھی میں نے مٹی سے پوچھا ہے کہے مٹی کیا تو مشک ہے کیا تو عمبر ہے تو کیا ہے آخی تیرے اندر سے مہکا رہی ہے تو مٹی نے مجھ سے صبح نے حال میں یہ جواب دیا کہ اے سادی نہ میں مشک ہوں نہ عمبر ہوں نہ خوشبو ہوں لیکن میں پھولوں کی صحبت میں رہا کرتی ہوں مجھ سے پھول شمٹے ہوئے رہتے ہیں کچھ دیر پھولوں کی صحبت میں ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے جو خوشبو پھول کے اندر ہے وہ خوشبو میرے اندر بھی آ جایا کرتی ہے تو معلوم یہ ہوا کہ ایک مٹی اگر پھولوں کی صحبت میں رہی تو مٹی سے خوشبو آ رہی ہے تو ہم بھی اگر نیکوکاروں کی صحبت میں رہیں گے تو ہماری زندگیوں میں بھی اجالے پیدا ہوگے ہمارے اخلاق میں بھی بہتری پیدا ہوگی ہمارا کردار بھی بہتر بنے گا ہمارا کیارکٹر بھی بہتر بنے گا تو اللہ ہاتھ